اسلام علیکم میرے سبسکرائبرز کو بھی اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ آج ہم ناشتہ کرنے لگے ہیں میرا دل تھا آج میں اپلے انڈے کھاتی ہوں صبح ناشتے میں اور کل میں نے چنے بنائے تھے تو وہ جن کو میں نے تڑکہ لگایا تھا میں نے اپنی شورٹ میں دکھایا بھی تھا زیرے کا تڑکہ میں نے لگایا تو وہ بہت مزے کے بنے تھے تو پھر صبح ناشتے میں ہمارا دل کیا کہ ہم اس کے ساتھ پراتھا اور چنے کھائیں لیکن میں نے جب اپنی فیملی کو آپشن دیا تو میرے جی کہتے ہیں کہ نہیں پراتھوں کے جگہ آج نان کھاتے ہیں تو پھر ہم نے نان اور چنے کھائے تو یہ فروزن نان ہے جس کو ڈی فروز کرنے کے لیے 30 سیکنڈ کے لیے میں نے اون میں رکھا تھا لیکن وہ نہیں ہوئے تھے صحیح سے تو پھر میں نے 30 سیکنڈ ان کو اور رکھا تھا اور بس یہ پھر نرم سے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بلکل پیگلتے تو نہیں ہیں لیکن یہ کہ ہلکی ہلکی نمی سین میں ہوتی ہے یہ چار پیکٹ تھے اور ایک پیکٹ میں چار تھے یہ نان تو بس اسی طرح سے میں نے ان کو تپے پہ بٹر لگا کے تھوڑا سا آپ آئل ڈال کے اسے بھی کر سکتے ہیں جو کلچے پاکستان میں ملتے ہیں نان کلچے ملتے ہیں تو وہ ان کو اسی طرح سے آپ گھر پہ لاکے تو بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے گرم کر کر کہ ان کو ایک دفعہ سے بٹر لگا کے تو پھر میں ان کو رکھتی گئی ہوت پاٹ میں رات کی بچے میں سالن کے ساتھ صبح پراتھا کھانے کا مزہی بہت آتا ہے اور سبزی چنے دا لیے ہوں تو پھر دور بھی مزہدار لگتی ہیں یہ چنے کا سالن تھا جو میں نے بھی آپ کو دکھایا ایک پیکر میں چار نان تھے سو چار ہمارے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی میرا ارادہ اوپلرنڈے کھانے کا تھا اس لیے چار پورے ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ رات کی ایک روٹی بچی ہوئی تھی تو میرا دل تھا کہ چلو میں اس کو پانی لگا کے ہلکا سا تو پھر اس کو بھی بٹر لگا کے ہم تھوڑا سا کرسپی سا کر لیتے ہیں بڑی مزہدار ہو جاتی ہے یہاں تو یہ ہے پاکستان میں پھر آپ کے پاس تھوڑی بہت عادی پونی روٹی ملی جاتی ہے بچی ہوئی کبھی نہیں بھی ہوتی لیکن کبھی کبھی مل بھی جاتی ہے لیکن یہاں بھی چونکہ پوری پوری مقدار میں روٹی بنتی ہے تو بچنے کا کم ہی ہوتا ہے چانس لیکن کسی دن بچ جائے تو اس کو صبح کھانے کا مزہ بہت آتا ہے اس لیے یہ کل اتفاق سے بچ گئی تھی اور پھر میں نے اس کو پانی لگا کے دونوں طرف سے اور انہوں نے ٹوٹ جاتی ہے اکثر بیچ میں سے میری تو ٹوٹ جاتی ہے تو پھر میں نے اس کو بھی بٹر لگا کے اس کو نرم سا کر لیا اور کرسپی سی ہو گئی تھی تازی تازی کھانے کا زیادہ مزہ آتا ہے پھر اس کو نا یہ روٹی رات کی ہو لیکن پھر آپ نے گرم تازی تازی کی ہو تو پھر زیادہ مزہدار لگتی ہے اور آپ لوگ کو میری شورٹس جو ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کو کومنٹس تو ابھی تک مجھے کوئی نہیں آئے میری ویڈیوز پہ دو ہی میرا حال آئے تھے لیکن اور نہیں کوئی آئے تو کومنٹس آئیں گے تو اس سے پتہ لگے گا کہ میں کس طرح سے اپنی ویڈیوز کو بہتر بنا سکتی ہوں یا شورٹس کو بہتر بنا سکتی ہوں اسی طرح سے ہم سیکھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو ہے نہیں میں نے انڈے جو کھائے ہیں وہ دونوں کھا لیے لیکن اس کے بعد پھر میرا دل کیا کہ میں تھوڑی سی روٹی بھی کھا لوں نان روٹی اور میرا آج دو ٹارگٹ ہیں میرے میں نے چولے کی شیٹ ایک تو فائل چینج کرنی ہے اور میں نے اپنا علو پیاز والا جو کھانا ہے نا اس کو صاف کرنا ہے یہ ٹارگٹ اچیف کرنے آج میں نے اور ساتھ ہم نے چنے اور نان تھا تو ساتھ روٹی اور سوری دائی کے ساتھ میں نے چینی ڈال دی تھی تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نان اور دائی کھانا چاہیے تو وہ کھا لے اس کو تھوڑی سے مرچے لگتی ہیں اس لیے وہ سالن کی طرح ذرا کم ہی آتا ہے تو میرا دل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ روٹی کا رول بنا کے اس کو دے دوں لیکن کھا لے مگر دائی شوق سے کھا لیتا ہے تو وہ پھر براٹھے کے ساتھ اس کے نان کے ساتھ اس نے انجوائے کیا تھا اس کو اور میں نے کہا تو کہ میں انڈے دو کھاؤں گی لیکن میں نے روٹی کھائی لی تھی اور یہ ڈراما ہم نے دیکھا آج کل آ رہا ہے بس اس کے بعد ناشتہ ہمارا ہو گیا ڈن اور پھر ویکیوم کی طرف آنا تھا کیونکہ ویک ڈیز میں میرے ہزبن ورک فرم ہوم کرتے ہیں تو جب میاں جی کام کر رہے ہوتے ہیں گھر سے تو پھر ویکیوم چلانے دونا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی آواز کی وجہ سے ان کو دکت ہوتی ہے کام میں تو ویکنڈز پہ ہی موسٹلی مجھے چانس ملتا ہے اس کا یا یہ کہ میرے میں اتنی ہمت شام تک بچ جائے کہ میں ان کی جواب کے بعد لگا لوں تو اس ٹائم پہ لگا لیتی ہوں اس لیے پھر یہ جگہ بس ویسے دیکھنے میں تو اتنی گندی نہیں لگ رہی لیکن سامنے سے کافی ویکیوم لگانے والا تھا تو اندازہ ہوئی جائے گا دیکھیں اب صاف ہے آپ پتہ لگ رہا فرق اور یہ میرا ایک ٹائلڈر تھا کہ میں نے اپنا خانہ لپیاز والا صاف کرنا ہے تو یہ بس جی ایسے ہی چھٹکیوں میں صاف کیمرے کے سامنے ہی ہو سکتا ہے ویسے تو ہم تھوڑا تھوڑا ٹلکھا لیتے ہیں کام کو کہ چلیں کوئی نہیں باد میں کر لیں گے باد میں کر لیں گے لیکن جب کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس لیے کر لینا چاہیے جلدی سے اور دوسرا ٹائلڈ میرا یہ شیٹ صاف کرنے کا تھا اور میری چائے تھوڑی سی گر گئی تھی جو میں نے صبح بنائی تھی تو میں نے تو ٹیشو مار لیا تھا کیونکہ زیادہ گندہ تھا نہیں ہو تو پھر میں یہ کریم جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے یہ میں ڈال کے تھوڑی تر اس کو چھوڑ دیتی ہوں اور پھر گیلیا سپنج کر کے تو پھر وہ صاف ہو جاتا ہے اس سے اور فائل بچھانے کا طریقہ میرا سب کی طرح سیمی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دین چار دن آرام سے نکل جاتے ہیں تو یہ دوسرا ٹائلڈ کا نشان آپ ہاتھ سے دبا کے اس کو کر لیں تو پھر وہ چھوڑی کے ساتھ آپ کاٹ لیں اس کو سائٹ سے بیچ میں سے اور پھر یہ اندر ڈالیں میرے چولے کے اندر ہی لائٹر لگا ہوا ہے تو مارچس اور دوسرا لائٹر میرے پاس نہیں ہے اسی سے کام چل جاتا ہے ایک چولہ نہ جلے تو دوسرا جلا کے اس سے پہلے بیدہ جلا لیتی ہوں اس لیے تو یہ ہو گیا ڈان اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ